میرے پیار پیانے بھائی اور منتروں کے سواب آجام بات کرنے والے ہوگ سیو کیو ٹوینڈ ایڈ 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 ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں نیش ٹیبلیٹ کے کیا فیدے کے نقصہ نیش دیما پور جانگر جانے والے ہو چھلی دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے مچھر کے کاٹنے پر ملیریا ہو گیا ہے تو اس دکت میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو دوستو ملیریا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ جان لیتے ہیں دوستو ملیریا دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے پلیر موڈیم وائی ویکس یہ بھی ایک طریقوں کا ملیریا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے فیل شپریم ملیریا یہ بھی ایک طریقے کا ملیریا ہوتا ہے ان ملیریا کا پتا چلتا ہے جب ہم ملیریا کی ٹیشٹ کرواتے ہیں یعنی کہ ملیریا پیشٹ ٹیشٹ کرواتے ہیں جب ہمیں اپنے ملیریا کا پتا چلتا ہے دوستو یدی آپ کے مچھر کے کاٹنے پر اگر آپ کو ملیریا ہو گیا اور پھر سردی ہو گئی ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو مچھر کے کاٹنے پر اگر آپ کو ملیریا ہو گیا اور بخار آ رہا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو ملیریا بخار میں ہوتا کیا ہے بخار چڑتا ہے اتر جاتا ہے چڑتا ہے اتر جاتا ہے جیسے ٹائف فیور میں ہوتا ہے ایسے ہی کچھ لگ سے اس میں دیکھ گئے ہیں یا پھر دوستو اگر آپ کے ملیریا کے قانون کمزوری آگئی ہے بوڈی میں اس میں بھی آپ اس پوڈ ایکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو مچھر کے کاٹنے پر آپ کو ملیریا ہونے کے قانون تھکان محسوس ہوتی ہو بوڈی میں اس میں بھی آپ اس پوڈ ایکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو اگر آپ کے مچھر کے کاٹنے پر ماش پیشوں میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پوڈ ایٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو مچھر کے کاٹنے پر یادی آپ کو ملیریا ہو گیا ہے اور پھر آپ کے سرتی ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس پوڈ ایٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ملیریا کے چلتے چلتے آپ کو جکھام ہو گیا ہے ملیریا میں ہی اس میں بھی آپ اس پوڈ ایٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ملیریا کے چلتے چلتے بوڑی میں انگزائٹیس یعنی کی ایمینوٹی لوز محسوس ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس پوڈ ایکٹ کو یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو روما ارثرائٹیس میں بھی کیا جاتا ہے جس میں بیک لیوپرز ایریثیمیٹیو سوس آوٹھو مین ڈیشوڈر ہے جس میں ویعکتی کا جو ایمینوٹی سسٹم ہے ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنے ہی ٹیسو کو ڈیمیج کرنے لگ جاتا ہے اسپیسلی جو جو جوئنٹ ٹیسو سکین ٹیسو کیڈنی ہارٹ تتھا لونگ ٹکی ٹیسو کی ان سبھی کو ڈیمیج کرنے لگ جاتا ہے اگر اسکین کے ٹیسو کی بات کرے تو جب یہ پروبلم اسکین پر ہوتی ہے تو اس سمیوی اکتی کے اسکین پر ریڈنیس ریسیس ڈرامنے سے ہوتے ہیں اسپیسلی یہ فیز کے چہرے پر دیکھے گئے ہیں ان سبھی دکتوں کو ملا کے ایک بیماری بنتی ہے اس کا نام لوپس ایریٹی میں سوس ہوتا ہے تو اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو کوٹینیوسیس ڈائیسیس پرمیٹو میو سیٹیس کیون فیور بیماری ہے جو کی جانوروں سے ہوتی ہے ایسے کی بھیڑ بکریوں سے ہوتی ہے اس میں بخار خانسی کمزوری کے ساتھ ساتھ الٹی ہونا یہ سب اس بیماری میں دکت دیکھی گئی ہے تو ان سبی دکتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلحہ دے سکتا ہے میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے